سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت ارشاد فرماتے گئے وہاں کیا مرتبہ اے گوھ سے ہے والا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے ہے پدہ والا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اونیام ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبہ تیرا اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور عالی حضرت اپنے مدے میں یوں ارشاد فرماتے گئے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا حسن شفی جو میرا غوث ہے اور لانڈلا بیٹا تیرا اور ملت کے نوجوانو اللہ قرآن مجید فرقانی خبید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا تم میرا شکر ادا کرو ناشکری من کرو آؤ آئی دن مسکورہ کی صورت میں اس کے تناظر میں ہم اندیا کی زندگی کا مطالع کریں اور یا اللہ کی ہسٹری کا مطالع کریں تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس رات دن کم پر سکتے ہیں ہمارے پاس وقت کم پر سکتا ہے مگر ہم انبیاء کی جمعات کا مطالع نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا جب اس دھردی کے اوپر حضرت آدم صفی اللہ آئے تو آدم نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے آدم کا ذکر کیا عیسیٰ آئے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے عیسیٰ کا ذکر کیا موسیٰ آئے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا دائیب آئے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے دھاؤ کا ذکر کیا سلیمان آئے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے سلیمان کا ذکر کیا یونوس آئے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے یونوس کا ذکر کیا ایک لاکھ چوبی سزار امبیاء اکرام اس حدی پر آئے آنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے پرپنتگارِ عالم نے تمام انبیاء کا ذکر کیا اے میری منت کے نوجوانوں اپنے سہن کو اور ماری چند کرتے چلے جاؤ جب اس دھردی کے اوپر سرزمینے کی نان کی گندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس کو آج پوری دنیا اپنے پادر چیلانے کے نام سے جانتی گئے جب غوثِ آزم اس دنیا کے انبر پیدا ہوئے تو غوثِ آزم اس طریقے سے اپنے پرپنتگار کا ذکر کر رہے گئے غوثِ آزم چالیس سالتک عشا کی نماز کے بعد نمازِ فجرت تک بدروہ عشا کی نماز کے بعد نمازِ فجرت تک مکمل جمعات کے ساتھ عدا کر رہے حضرتِ خانجا و حضرتِ ہوجرہ حس Comedy رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سالتک عشا کی نماز کے بعد نمازِ فجرت اگرہ کر رہے پنگراہ سالتک ایک دھانک پر کھڑے ہو کر قرآنِ مجید مکمل کر رہے پنچیس سالتک ایران کے جنگلوں میں خودا کا ذکر کر رہے ہیں ایک سال تک ایک سال تک نہ کچھ کھایا ایک سال تک نہ کچھ پیا ایک سال تک نہ کھایا نہ پیا خودا کا ذکر کرتے جا رہے گئے خودا کی پیدانیت کا اکرام کرتے جا رہے گئے خودا مادہ ہوئی نہ شہین کی اندوسہ نہ بیان کر رہے گئے ہر مک خودا کی یاد میں دھوہے گئے ہر مک خودا کی یاد میں بستگ رہے گئے میرا پیارا بکتا اردو کاتے جیلانی بکتاکتی دھنٹی پر میرا سکر کر رہا اے می آباز آئی اے اردو کاتے سوڑ لے ہم تجھ کو دماغ مریو کا سوڑ دار دے نارے تبیر نارے ریسالت نارے بہنسیت فیضانی جندا شہمدار مسنکے آنا حضرت فیضانی سرکارتا جیسریہ خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان عشق محبت عشق محبت خیر سے آباز آئی اے اردو کاتے سنوے ہم تجھے دماغ مریو کا سلطان براتے گئے اور یہاں تک کہ قیامت تا جتنے والی آئیں گے تیرا قدام ہر والی دینا نارے پر رہے گا ہر والی کی گردنوں پر رہے گا آؤ اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہمارے پاس پاکٹ نہیں ہمیں اتنیا کہاں وقت ملتا ہے کہاں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اے میری ملت کے نوجوانوں آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے ہر جگہ مسلمان پر سلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا آج جو پھل پاس ہو رہے گئے یہ پھل چوہ جہ سو اکتالی یہ پھل چوہ جہ سو اکتالی ساتھ پہلے بھی پاس ہوا تھا کہ جب اس پھل کو لانے والا ابو جہل تھا مکہ کی سرزمین پر یہ پھل ابو جہل لائے تھا اور ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ مکہ کے اندر جتنے امام بانے گئے سب نکل جائے لیکن تاریخ کی جتابیں بتاتی ہیں کہ مکہ کے اندر امام بانے نکلے نہیں کام نہیں ہوئے بلکہ امام بانے مکہ کے اندر پڑھتے ہی چلے گئے بلکہ امام بانے پڑھتے ہی چلے گئے اے میری ملک کے نوجوانوں انسان کو جنہ دو اپنے سے ہوتا ہے اتنا پڑھائے سے نہیں ہوتا ہے آپ کہوں گے مولانا کیسے تو سنو سرکار کے گھر میں ایک جہنم کا ایدھر کہ جس کا نام ابو چہر تھا سرکار کے گھر میں پلاہ کرتا تھا جب مذہب اسلام نے بلکتیوں کا سفر تیہ کرنا شروع کر دیا جب مذہب اسلام اور ایک پر چڑا تو ابو چہر کو اس کی طرح کی پرداشنا ہوئی تو ابو چہر نے ان کے شام سے ایک جادوگر کو بلایا کہ جس کا نام حبیب یمنی تھا اور حبیب یمنی سے کہا اے حبیب یمنی آ جاؤ مکہ کی دھرتی پر ہمارے بھتیجے محمد کا امدحال لے لو ہمارے بھتیجے محمد کا تیز لے لو اے میری ملت کے نوچبانو حبیب یمنی جب مکہ کی دھرتی پر آیا تھا تو سینہ چوڑا کر کے آیا تھا سینہ تان کر آیا تھا ادھر سے میرے نبی نے اپوپاٹ کو لیا اور خدیدہ کو لیا جیسے ہی حبیب یمنی کی نظار نبی بھاپای سینہ تان کر آیا جیسے ہی نبی کو دیکھا تو سینے کو سمیٹ کر بیٹھ گیا مصطفیٰ سے کہنے لگا اے مصطفیٰ جالے رحمت برا مت مانیے گا غلط مت سمجھئے گا میں ملک شام سے آیا ہوں آپ کے چچا بھو جہن نے بھلایا ہے میں آپ کا انتحان لوں آپ کا ٹیسٹ لوں اے میری ملت کے نوجوانو مصطفیٰ نے فرمایا اے حبیب یمنی کیا انتحان لینا چاہتا ہے حبیب یمنی بولا آپ تو جانتے ہیں اس دنیا کے گھن در جتنے نبی آئے ہیں اللہ نے ان کو موچزہ دیا ہے آدم آئے تو موچزہ لے کر موسائے تو موچزہ لے کر عیسائے تو موچزہ لے کر رвой اللہ آئے تو موچزہ لے کر یا رسول اللہ آپ بھی کوئی موچزہ دکھا دیجئے گا جو آپ کے نبی ہونے پر دلیل بن جائیں میرے نبی مسوکرائے اور مسکرہ کر یہ فرما نہ چاہتے تھے اے حبیبہ یم نے سلدے وہ آدم تھے جو مجزہ لے کر آئے وہ موسا تھے جو مجزہ لے کر آئے وہ ایسا تھے جو مجزہ لے کر آئے وہ داؤ تھے جو مجزہ لے کر آئے وہ زگریہ تھے جو مجزہ لے کر آئے وہ نو تھے جو مجزہ لے کر آئے اے حبیبہ یم نے اے کان کھو گا چھو لے اکران چوبیس ہمار امیہ اکران مجزہ لے کر آئے لیکن پاپا دنارے آلام نے مجزہ کو سرا پا مجزہ بنا کر بھیجا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا زندہ 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 میرے نبی فرمانا چاہتے ہیں حبیب یمی سن لے اللہ نے مجھے سرابہ موجزہ بنا کر بیدا میرے نبی کا دیکھنا موجزہ میرے نبی کا بولنا موجزہ میرے نبی کا اتنا موجزہ میرے نبی کا سنا موجزہ میرے نبی کا جاگنا موجزہ میرے نبی کا کھانا موجزہ میرے نبی کا پینا موجزہ اور میرے نبی کا میراج بچانا موجزہ اور میراج سے اللہ سے پانچ وقت کی نمار لانا بھی موجزہ نارے نبیر نارے رسالت نارے حوصیت فیتانی زندہ شاہ منار فیتانی اولیاء اگرام مسلکی یعنی حضرت حضرت علیہ مفتی فرزند رضا قادری عشق محبت نبی نے فرمایا کیا یہاں لینا چاہتا ہے ابھی پہ یعنی بولا سرکار آپ اپنی ندہ کو اوپر کیجئے مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنی آنکھوں کو اوپر کیا اوپر کرنے کے بعد ابھی پہ یعنی بولا مصطفیٰ سرکار جو آسمان میں چاند دکھ رہا ہے آپ اپنے اشارے سے آپ اپنے انگلی کے اشارے سے اس کے تو ٹکڑے کر دیجئے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے انگلی کے اشارے سے سمائک کا بٹن بن کر تو آپ نہیں کر سکتے میں مثال کے طور پر نقیچ آپ سے کہوں کہ آپ اپنے اشارے سے اس کرسی کو یہاں بلالو نہیں بولا سکتے اس لیے کہ ہم نہ چھوڑ نہ چھوڑ ہم کو ایک دیا نہیں دیا گیا اللہ نے ہمارے سرکار کو مانی کو مختبہ کا بیدہ ہے میرے نبی نے فرمایا ابھی پہ یعنی بول کیا موجزہ دیکھنا چاہتا ہوئے ابھی پہ یعنی نے کا سرکار جو آسمان میں چاند دکھا ہے چاند اپنی انگلی کے اشارے سے اس لیے پکڑے کر دو اے میری ملک کے نوجوانوں مصطفہ جانے رحمت نے مکہ کی دھرتی پر بیٹھ کر اپنے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو دکھلے ہو گیا آنا آزرک کی نظار جب پھاتی گئی تو پرے لی کا مچت تو آرکتا ہوئے اے سونا چھوٹے بھاو بھٹے جاگ سالے دے ہو چاہ انگلی دے اے پھاتا سونا بھاو 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 یہی پر ختم کرنا اللہ چی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ سنا میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں جو لگ جس بات کو گئی اللہ اس کو معافتہ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ